السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ سب بھائی خیریہ سے ہوں گے آج ہم جو ٹیٹوریل بنا رہے ہیں جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ فارکس مرکیٹ ہارس پہ کہ مرکیٹ کون سا سیشن کس ٹیم اوپن ہوتا ہے یو ایس اے کا کس ٹیم اوپن ہوتا ہے یوکی کس ٹیم اوپن ہوتا ہے یورپ کس طرح اوپن ہوتا ہے کافی سارے بھائیوں کو اس بات کا نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس ٹیم یورپ کا سیشن سیشن سے مراد کہ ان کا بینک کس ٹیم اوپن ہوتا ہے کیونکہ مختلف ٹائمن ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے دنیا میں ہر ایک جگہ جس طرح آپ ادھر بیٹھ ہیں لندن آپ کو پتہ ہے کہ تقریبا پاکستان سے چار سے پانچ گھنٹے پیچھے ہے تو اسی طرح یورپ لندن کے ساتھ لگتا ہے تو وہ یورپ اور لندن ساتھ ساتھ ہیں اس طرح ان کی بینک اکیلے کے لئے مختلف ٹائمن پر اوپن ہوتا ہے تو انہیں آپ بھی ایسے ٹیٹر بھی ہوں گے جنہیں اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ جب بھی کسی مرکیٹ کا سیشن آن ہوتا ہے تو اس ٹیم اس میں مومنٹ زیادہ ہوتی ہے اور جس ٹیم اس کا سیشن کلوز ہو جاتا ہے اس ٹیم اس پیئر پر مومنٹ کم ہوتی ہے آج آپ کو بتائیں کہ کون سی سیشن مطلب ہے کہ یوکے کس ٹیم اوپن ہوتا ہے کلوز کس ٹیم ہوتا ہے اسی طرح یورپ کس ٹیم اوپن ہوتا ہے کلوز کس طرح ہوتا ہے یو ایسے کس ٹیم اوپن ہوتا ہے انشاءاللہ اس میں آج بات کریں گے کہ کون سی مرکیٹ کون سکن سی پیر کون سی یوکے یا کون سی ملک کا سیشن کس ٹیم آن ہوتا ہے اور کس ٹیم کلوز ہوتا ہے چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تمہیں آپ کو سمپلی کچھ چیز سمجھانا چاہتا ہوں مرکیٹ رات کو دو بجے اوپن ہوتی ہے اور اسی طرح جب جمعہ والدین رات کو دو بجے مرکیٹ کلوز ہوتی ہے اور جیسے ونٹر رات ہے سردیوں میں سردیوں میں اسی طرح پاکستان ایک گھنٹہ مرکیٹ میں ڈیفرنس آ جاتا ہے سردیوں میں مرکیٹ رات کو تین بجے تین بجے کلوز ہوتی ہے اور اسی طرح تین بجے اوپن ہوتی ہے یہ تو سمپل سا ایک ڈیفرنس تھا کہ ایک مرکیٹ جب سردیوں میں ایک ہینٹہ لیٹ اوپن ہوتی ہے اور گرمیوں میں ایک ہینٹہ پہلے اوپن ہوتی ہے دو بجے اوپن ہوتی ہے اور دو بجی کلوز ہوتی ہے اور سردی میں تین بجے اوپن ہوتی ہے تین بجی کلوز ہوتی ہے جسا میں سال کتور میں جمعے والے دن رات کو تین بجے کلوز ہوگی اگلے دن جمعے والے دن رات کو تین بجے ہی اوپن ہوگی جیسے ابھی ونٹر شروع ہوگی ہے جس کے وجہ سے آج اس ویک سے ٹائمنگ چینج ہو چکے مرکیٹ کی ابھی انشاءاللہ اگلے ویک سے ہی مرکیٹ رات کو تین بجے کلوز ہوا کرے گی اور رات کو تین بجے مرکیٹ اوپن ہوا کرے گی اور اسی طرح گرمیوں میں دو بجے جس طرح پیچھے سمر سیزن چلتا رہا ہے جس میں دو بجے مرکیٹ اوپن ہو رہی تھی اور دو بجے ہی مرکیٹ کلوز ہو رہی تھی یہ تو سمپل سی چیز جو اب میں آپ کو سمجھا دی اور ابھی ہم نے جو بات کرنی ہے جیسے مثال یوکے اور یو ایسے یہ یوکے 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 اور یورپ یہ دو کنٹرین ساتھ ساتھ لگتی ہے تو اس وجہ سے جس کی پیر جس کرنسی پر ہم کام کرتے ہیں جو آتا ہے جی بی پی جی بی پی یوکی کی کرنسی کا یہ اس کا شارٹ نیم ہے اور یورپ کا یورو ای یو آر یہ جو کرنسی پیر ہیں ان کی جو مرکیٹ اوپن ہوتی ہے وہ ایک ہی ٹائم پہ مرکیٹ اوپن ہوتی ہے وہ ٹائمنگ ہے یہ آرٹ اوپن مرکیٹ کے آرٹ یہ آپ ٹائمنگ کس طرح دیکھیں اگر میں اگر آج پاکستانی ٹائم کے مطابق بتانے سٹارٹ کر جوں تو انڈیا میں کافی ہمارے دوست ہیں جو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ان میں کافی ایشوز ہو جائیں گے لیکن آپ کا جو سمپل جو میں طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ ابھی اگر آپ اپنا چارٹ یہ اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک شو ہو رہی ہوتی ہے مرکیٹ وچ یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں 21 بج کے 22 منٹ اور یہ کچھ سیکنڈ چال رہے ہیں یہ تقریبا 24 تک جائے گی پھر اس کے بعد زیرو سے سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس میں جس ٹائم اس میں جس ٹائم یہ آپ 08 پوائنٹ مطلب ہے کہ 8 بجیں گے اس مرکیٹ وچ میں یہ اگر آپ موبیل ہے تو آپ موبیل پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا میتھر کیا ہے یہامر پہ دیکھ کرنسی اگر آپ یہاں پر لانا چاہتے ہیں وہ آپ لازہ سکتے ہیں اگر موبیل پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ جیسے جاہاں پہ کرنسی چاٹ اوپن اور جہاں پہ آپ کو ساری کرنسی شور ہوتی ہیں اس کرنسی پہ آپ نے ٹچ کرنا ہے اگر موبیل پہ آپ کر رہے ہیں کام تو وہاں پہ آپ کو آخری آپشن مل جائے گا آخری آپشن پہ آپ نے جیسے کلک کریں گے اس میں میرا خیال میں جو بھی آپ کا آخری اپشن ملے گا موبائل پہ تو اس پہ آپ کلک کریں گے تو وہاں پہ آپ کو نیچے پرنسی کے نیچے آپ کو یہ مرکیٹ وات بھی شو ہو جائے گی تو کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ میں آپ کو سمپلی یہاں پہ شو ہو جاتی ہے جیسے ابھی یہ ٹائم ہو رہا ہے اس ٹائم جو ابھی سیشن آن ہونے والا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے اس ٹائم ابھی جو اکیس بچ کے کچھ ٹائم ہوا تھا تو جیسے مطلب ہے کہ بائیس ہونے لگے تو اس ٹائم ابھی جو کلوز ہونے لگا تھا وہ یو ایسے اور کینیڈا کا جو سیشن ہے وہ اس ٹائم کلوز ہونے لگے اور جو اوپن ہونے لگے جو اوپن ہونے لگے وہ تقریباً یہ والا سیشن ابھی آپ اوپن ہو لگا جیپان جیپنیز مطلب ہے کہ اوپن ہو لگا جیپنیز کا جو سیشن ابھی آن ہونے لگے اور اس ٹائم مطلب ہے کہ بائیس پہ آکے یوکے اور یو ایس اے کا سیشن اس ٹیم کلوز ہو جائے گا تو یہ ابھی سیشن میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ مرکیٹ واش کے مطابق یہ سیشن ہوتے ہیں تو یہ سیشن مثال کے طور پر یہ بھی آپ دیکھیں یوکے اور یورپ یوکے اور یورپ کا جو سیشن ہے جی بی پی یو ایس ٹی اور یورپ ای جو آر جو کرنسی پہ آر ان کا سیشن آٹھ بجے مرکیٹ واش کے مطابق آٹھ بجے اوپن ہوتا ہے وہ سترہ بجے کلوز ہو جاتا ہے آٹھ بجے آٹھ او کلوک اوپن ہوتا ہے اور سیونٹین او کلوک میں ان کا سیشن کلوز ہو جاتا ہے اس کے بعد جو اکلا سیشن کی بات ہم کریں یو ایس اے اور کینیڈا کی یو ایس اے اور کینیڈا کی بات کریں جس کے کرنسی پیر میں یو ایس دی آ جاتا ہے اور سی اے ڈی آ جاتا ہے ان کا جو سیشن ہے وہ اوپن اوپن اس ٹائم پہ ہوتا ہے تو آپ اپننگ ٹائم دیکھ سکتا ہے 30 your clock cellphone time اس chamobly ساکتے ہیں اسبل us بہتی ہی اس طرح آپ کو سیشن میں نے بتا دیئے ہیں اسی طرح اگر دیکھتے ہیں اسٹیلیا اور نیوزی لینڈ اسٹیلیا اور نیوزی لینڈ کا اگر آپ دیکھتے ہیں اسٹیلیا اور نیوزی لینڈ کے جو کرنسی پیر ہے وہ اے یو ڈی اور اینزی ڈی یو ایس ڈی کرنسی پیر ہے جو اینزی ڈی سوری اینزی ڈی جو کرنسی پیر ہے اس کا اوپننگ جو ٹائم ہے وہ رات کو تقریب پاکستانی ٹائم کو مطابق رات کو جو بائیس ٹونٹی ٹو اکلاک مطلب یہ اوپن ہوتا ہے اور صبح تقریبا سیون اکلاک یہ کلوز ہوتا ہے پاکستانی ٹائم کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ابھی جو مرکیٹ بات چل رہی ہے اگر دیکھا جائے تقریبا ابھی پاکستانی ٹائم کے مطابق ایک بجے یہ اوپن ہوتا ہے اسٹریلیا کا پاکستانی ٹائم کے مطابق ایک بجے اوپن ہوتا ہے اور تقریبا پھر صبح جا کے صبح تقریبا نو بجے تک دس بج تک جا کے اس کا سیشن کلوز ہو جاتا ہے اور اس کے پاس پونٹ اپن ہو جاتا ہے جی بھی پی کا سیشن آن ہو جاتا ہے اور اس کاکلوز ہوتا ہے اس علیت کرسکہ گسیر جی بھی پی کا کسیشن آن ہاتا ہے اور جیپنی جیپان کی اگر بات کی جائے اس کا جو سیشن ہے وہ ابھی بم Pereוט اپن پار اس کا اپن ہونا ہے تین گھنٹے پاس یہ اپن ہوگا اور تقریباً اس کا نو گھنٹے برست اکر اس کا یہ سیشن آن رہتا ہے یہ چیزاں جس طرح پاکستانی ٹائم میں اگر ہم دیکھے جائیں پاکستانی بینک صبح نو بجے سے لے کے یہ تقریباً شام کو نو بجے سے لے کے کچھ گھنٹے اس کے بینک اوپن ہوتا ہے جس میں جو بڑے تاجے رہے ہیں جو بزنس میں جو بزنس کرتے ہیں وہ اسے سیشن کہتے ہیں ان ہارز کو کہ جس گھنٹوں میں ہمارے لوگ جس طرح بزنس کا جس طرح بھی ہمارا رات کو پاکستان بزنس میں ہر ایک کنٹری کا ہر ایک ملک آپ کو پتا ہے کہ ٹائم چینج ہوتا ہے ہر ایک کنٹری کا ٹائم چینج جس طرح پاکستان میں اور ہے انڈیا میں انڈیا ایک دو گھنٹے آگئے ہیں یوکی اسی طرح تین چار گھنٹے پاکستان سے آگئے ہیں جتنی بھی کنٹری کا ٹائم مختلف ہوتا ہے اس حساب سے یہ آپ کو سیشن میں نے بتایا کہ اس ٹائم کے مطابق یہ والی ملک کا سیشن آن ہوتا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر ون یہ چار سیشن میں دیکھا جاتے ہیں یہ یوکی اور یورپ کا یہ ٹائمیں گے یو ایس اے اور کینیڈا کی یہ ٹائمیں گے اسٹیلیا اور نیوزی لینڈ کا سیشن آن ہونے کی یہ ٹائمیں گے جیپنیز کی سیشن آن ہونے کی یہ ٹائمیں گے یہ ٹائمیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس سٹوریل میں حاضر ہوتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیے گا پھر بھی کسی چیز میں ایشو آتا ہے کسی چیز میں آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے میری اپنی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ایزی ورڈز میں سمجھا سکوں پھر بھی کسی چیز میں سمجھ نہیں آئے آپ دریکموں سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ویڈیو سے پہلے میں نے آپ کو اپنا کنٹیکٹ نمبر دے دی ہے جس ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے ہماری آ رہی ہے تو جس میں آپ کہیں بھی آپ نے ان سے کنٹیکٹ کر لیں یا آپ کومنٹی کر دیں تو بھی انشاءاللہ آپ کے جو بھی پرابلم مگنسلہ سالف کی جائے گی چلیں جی آج کی ویڈیو میں اتنے ہی نیکس ٹیٹوریل میں حاضر ہوں گے دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ